موسیقی ایدو لزا آج مذہبی جوشو جذبے سے منائی جائے گی شہری سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی قربانی کریں گے بادشاہی مسجد دادہ دربار بحریہ ڈاؤن جامعہ مسجد اور منصورہ سمیت مسجد اور پارچ میں بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے موڈل ٹاؤن سنٹر پارک میں عید کی نماز ساڑھے ساتھ بجے ادا کی جائے گی عید قربان میں وقت کم دام زیادہ جانوروں کی خریداری کا مشکل ٹاسک مویشی منڈیوں میں شہریوں کا راش گہما گہمی عروض پر شہری سستے جانوروں کی تلاش میں بیوپاری اپنے جانور مہنگے داموں بیشنے کے خواہاں گاہکوں اور بیوپاریوں میں ریٹ پر تقرار چھوٹی اور بڑی منڈیوں میں خوبصورت جانور توجہ کا مرکز لارڈ میر کرنل ریٹائیڈ موشید جاوید کا ڈی ایچ اے فیس نائن کی مویشی منڈی کا دھورہ بیوپاریوں سے سہولیات سے متعلق دریافت کیا کہتے ہیں منڈیوں میں ٹینٹس پانی کی فراہمی ویٹرنری کیمپ اور کھرلیوں جیسی سہولیات فراہم کی گئیں گھروں کے باہر اور گلیوں میں قربانی کے جانوروں کی رانکھیں بچے اور بڑے جانوروں کے نقرے اٹھانے اور خاطر توازوں میں مصروف کوئی چارہ لینے کے لیے پہنچا تو کوئی جانوروں کے بناو سنگھار میں بگر آپ جناب یہ ہیں شہر کے قصاب بوکنگ باندھ شہریوں کی منت سماجت اناڑی بھی کھلاڑی بن گئے عید کے پہلے روز بکرے کا ریٹ پانچ ہزار اور گائے کا دس ہزار روپے مقرر چارہ بیچنے والوں کا بھی کاروبار خوب چمک اٹھا گلی گلی میں چاکو چوریاں تیز کرنے والوں کے ڈیرے شہریوں کے پھیروں پر پھیرے چاکو چوریاں تیز کرنے والوں کے ریٹ بھی تیز چاکو بغدے اور چوری کی دھار تیکھی چاہیے تو دام بھی مو مانگے سبز مسالہ جات مہنگے ٹیمارٹر لی مودرک اور لیسنگ کی قیمتیں دو کنی گھروں میں روشٹ اور نمکین پکوان کی تیاریاں سیخ کباب کڑاہی گوشت کابوٹی اور کلیجی بھوننے کے انتظامات گھرم مسالہ جات کی خریداری بازاروں میں ران روشٹ کے لیے ایڈوانس بوکنگ بانگ اید قربان مرگی کا گوشت بھی مہنگا ایک ہی دن میں برائلر کے گوشت کی قیمت میں بائیس روپے فی کلو اضافہ قیمت ایک سو باسٹھ روپے تک جا پہنچی بڑے سیاسی رہنما بڑی عید کہاں منائیں گے وزیریالہ پنجاب عثمان بزدار توسہ شریف میں عید منائیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویززلاہی اور چودری شجاعت حسین عید پر گجرات ہوں گے شہباز شریف اور حمزہ شہباز مورڈل ٹاؤن میں نماز عید پڑھیں گے امیر جماعت اسلامی سیراز الحق منصورہ میں عید کی خوشیاں بانٹیں گے عید کی خوشیاں اپنوں ہی میں ہوتی ہیں دوبالہ پردیسیوں کی گھروں کو واپسی ریلوے سٹیشن اور لاری اڈوں پر مسافروں کا راش بسس کم مسافر زیادہ پکٹس بھی نایاب ٹرانسپورٹرز نے منمانے قرائے وصول کر کے خوب کمائی کی دیسی انوار الحق کا لاری اڈب ادامی بات کا دھورہ اوورچارزنگ پر جرمانے کیے بڑی عید کی بڑی تیاریاں بزاروں میں خواتین کا راش جولری ہینڈ بیکز اور چوڑیوں کی خریداری بچے اور بڑے اپنی من پسند خریداری میں مصروف رہے فاؤنٹین ہاؤس کے باسی بھی دلحضہ منانے کیلئے پرجوش خصوصی افراد نائے کپڑے اور تہائف ملنے پر نحال مغیر حضرات نے قربانی کے جانور فاؤنٹین ہاؤس پہنچا دیئے صدارتی انتخاب خرشید شاہ اور رضا ربانی کی نون لیگی وقصی اہم بیٹھاک مسلم لیگ نون نے بیپلز پارٹی کے امیدوار احتزاز احسن کی حمایت کا اصولی فیصلہ کر لیا چند لیگی رہنماوں کی مخالفت عید کے بعد اور اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس میں بھی احتزاز احسن کی حمایت کے اعلان کا قوی امکان ہے سینئر وزیر کے لیے عبداللیم خان اور میاں محمود الرشید میں سرد جنگ بنجاب کابینہ کی تشکیل لٹک گئی لاہور کے کتنے عراقین اسمبلی کو وزارتیں دینی ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی کپتان سے مشاورت کمپنی سکینڈل میں شہباز صریف کی نیب میں پیش ہی لاہور نیوز زندرونی کہانی سامنے لے آیا شہباز صریف نے ملبہ سابقہ بیوروکریسی اور بوٹس پر ڈال دیا آپ کے احکامات پر کمپنیز میں غیر قانون اقدمات ہوئے نیب کا سوال کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس سے خزانے کو نقصان پہنچا ہو شہباز صریف آپ پر آشانہ اقبال کا ٹھیکہ منصوح کرنے کا الزام ہے نیب حکام سیکرٹری نے ٹھیکہ منصوح کرنے کی سمری دی سابق وزیراعلا کا جواب کتنی بدکسلتی ہے اس قوم کہ وہ جالی وزیراعظم جو ہے جالی مینڈیر کا حامل وزیراعظم جو بھوٹ چور وزیراعظم ہے وہ ابھی طرف کنٹینر سے لئے ہوتا ہے اور قوم سے خطاب جو ہے وہ بھی اس نے جو ہے وہ کنٹینر شریف فیملی کا نام ای سی ایل میں ڈالنے پر ننگلیک عمران خان پر لفظی باؤنسر رانہ سناولہ کہتے ہیں کابینہ کو مشرف یاد نہیں نواز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا جالی مینڈیر کے حامل وزیراعظم کو نہیں مانتے احتجاج اپوزیشن کا حق ہے عمران خان ذہنی طور پر ابھی کنٹینر سے نہیں اترے عمران خان نے قوم سے خطاب بھی کنٹینر پر چڑھ کر کیا جب اٹھے ہیں ہاتھ کو ڑھانے کے لیے تو ایک دام ایسے انہوں نے کیا لوگ سمجھے کہ شاید مدھا نہیں پستا اور نکال کے تو جو ہو جائے صدر صاحب کو یہ حملہ ہو جائیں وہ بعد میں پتا چلا کہ جب انہوں نے نکال رہا ہے ایسے ایسے کر کے اینک نکال رہے ہیں اینک اگر لگا رہی ہے تو رانہ سناولہ نے عمران خان کی تقریب حلف برداری کو بھی آڑے ہاتھوں لیا بولے عمران خان نے حلف اٹھانے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈال لیا ایسے لگا پستول نکالنے لگے ہیں بعد میں پتا چلا جیب میں اینک ہے ایسے شخص کو وزیراعلا بنا دیا جس کو کچھ پتا نہیں لیگی رہنماوں کی پریس کانفرنس شہباز شریف کی زیر سدارت مورڈل ٹاؤن میں اہم اجلاس جو کام نہیں کرے گا وہ پنجاب میں نہیں رہے گا زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا تبدیلی سب کو نظر آئے گی میرڈ گوڈ گوورننس اور قانون کی حکمرانی ہوگی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی زیر سدارت پہلا اجلاس امن و امان کی صورتحال اور عید پار سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ اید کی خوشیاں دوبالہ کرنے میں موسم نے بھی حصہ ڈال دیا شہر میں بادل جم کر برسے مورڈل ٹانگ گل بک کنال روڈ مزنگ شاہدرائے بڑھ روڈ سمیت مختلف علاقوں میں بارش گرمہ گرم خوابوں کے ساتھ عید کچھ تھنڈی ہی گزرے گی نوہ کورٹ کے علاقے سے تین بچوں کے اغواہ کا ڈراب سین اغواہ کار بچوں کے رشتہ دار ہی نکلے نوہ کورٹ انویسٹگیشن پولس نے کارروائی کرتے ہوئے تینوں بچوں کو بازیاب کرا لیا بڑی ایت پار ڈاکووں کی بھی بڑی ایدی موہم قومی پہلوان معروف مالو کے گھر ڈگیتی کی باردات ڈاکو گولڈ میڈلز اسی تولے چاندی اور اڑھائی لاکھ مالیت کا سوان لے اڑے مالو پہلوان کا کہنا ہے تھانے کے چکر لگا رہا ہوں پولس مقدمہ درج نہیں کر رہی بڑی ایت پار نرگس کا بڑا اعلان سٹیج اداکارہ نے شو بیس سے توبہ کر لی لاہو نیوز کے پروگرام مہمان خاص میں شو بیس کو الویدہ کہہ دیا کہتی ہیں میرے خاندان سے اگر کوئی شو بیس میں آیا تو بائیکاٹ کروں گی ایت پر سجے گا فول ٹائم میوزک اور موج مستی کا میلا ایک ساتھ تین فلم بنیں گی سینیما گھروں کی رہنک جوانی پھر نہیں آنی ٹو لوڈ ویڈنگ اور پرواز ہے جنون مچائیں گی دھوم شائکین کو بھی ہے بیتابی سے انتظار موسیقی موسیقی اور ایک اور فلم پردہ سکرین پر آنے کے لیے تیار لولی ووڈ فلم جگنو کا ٹریلر جاری فلم کی کہانی عریب علی اور علی عباس نکوی نے لکھی ہے موسیقی